حضور کی شانوے گستاخی کرنے والا زلیل امیلے رادہ سنگھ کے خلاف کاغذ نگر میں مسلم تنظیموں نے کاغذ نگر کے ٹون سی آئی کو ایک درخواست دی اور کہا کہ ہم سب برداشت کر سکتے ہیں حضور کی شانوے گستاخی کبھی برداشت نہیں کر سکتے اس لئے ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے آج شہر کاغذ نگر میں تمام مساجد کے صدور اور تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر آج ڈی ایس پی صاحب کو ایک ہمارے شہر کا ایک غنڈا راجہ سنگھ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی خیر اس کی کیا مجال وہ گستاخی کرے اللہ اس کی سزا اس کو ضرور انشاءاللہ العزیز آج کل میں آپ تمام حضرات دیکھیں گے اللہ اس کو کیسا عذاب میں مبتلا کریں گا ہماری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ پولیش ریپارٹمنٹ کا جو خیال کرنا ہے ہم کو پولیش ریپارٹمنٹ کے جو ڈیسپلین جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہم تمام مسلمان کو بلکل احتجاجی طور سے نہیں بلکہ اتمنان کے ساتھ اس کے حق میں بددعا کرتے ہوئے یا اللہ اس کو برباد کر دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو خستاخی کرتا ہے اللہ اس کی سزا اس کو دنیا میں ضرور با ضرور دیں گا میں آپ تمام شہریان کاغذ اگر کے مسلم نوجوانوں سے پرخلوص گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے میں تھوڑا اپن ایک سنجیدگی کے ساتھ اور اس کے حق میں بددعا کرتے ہوئے ہمیں اتجاج پوری اتجاج کرنا رہی ہے پولیش ڈیپارٹمنٹ جیسا کہہ رہی ہے کہ تمام شہریان میں جیسا ہوگا ویسا یہاں پر ہوگا تو ہم انتظار کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس مجرم کو اس نالائق کو اور اس معلوم کو اللہ اس کو سزا جل سے جل دے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے اور پولیش ڈیپارٹمنٹ سے گزارش ہے کہ اس معاملے میں ہمارے ساتھ حق کا معاملہ تا کریں آج کازنر کے پولیش چین میں ایم آئیم پارٹی ٹی آر ایس کانگریس اور تقریبا مساجد کے صدر امام تقریبا مسلمانوں نے مل کے راجہ سنگھ کے خلاف ایک ایفائر درج کرنے کے لیے پیٹیشن دیئے جو راجہ سنگھ ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کرتا ہے ہمیشہ مسلمانوں کے تعلق سے غلط بیان کرتا ہے ہم حکومت تلنگانہ سے ہوم مینسٹر کے ٹی آر سار کے سی آر سار سے ہم بھلی ریکویشٹ کرتے ہیں کہ راجہ سنگھ کے اوپر اور اسے بھی دیڑھ سو ایک سو پچاس کیس آ ہے اس کو آج تک کچھ بھی نہیں کری گورنمنٹ یہ جو کیس ہے سختے سخت اس پر ایکشن لیا جائے پیڈی آر کے ذریعہ اس کو اندر کیا جائے تقریباً چھے سے ساتھ مہنے تک ان باہر نے آنا اور اس کا جو ایمیلے کا جو سیٹ ہے اگر ایسا نہیں کرنے سے اور دوسرے لوگ بھی کیا ہے وہ لوگ کی ہمت افضائے ہو کے مسلمانوں کے تعلق سے یہ لوگ کا کام کچھ بھی نہیں ہمیشہ ہندو مسلمان ہندو مسلمان کرنا یہ لوگ ڈولپمنٹس کی بات نہیں کرتے یہ لوگ گھڑمبا بیچ کے جینے والے یہ لوگ کا خیال گھڑمبا جیسا پی کے رہتا ہوں اسی رہتا ہم کیا ہے کسی آر اور کٹی آر اپنے نمبر آن سیکولار محمود علی صاحب سے ریکویش کرتے ہیں کہ خالی اس کو اندر لے کے آنے کے بعد پھر جو ایکٹ سے پیڈی آکٹ لاؤ کے چھے سے ساتھ مہنے تک آئیسی سادہ دینا ان زندگی میں کوئی کمیونٹی کے بارے میں نہیں بولنا